بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یکسا مفید مفاد عامہ کا علم بردار ضرور سبسکرائب کریں ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دہ سکولر یوٹیوب چینل نسائر پینٹر صاحب اس سرورت کی رنمائی فرمائی ہے لیکن اس سرورت کی ڈیزائنگ آریبانید صاحب نے کیا ہے ان کے خدمت میں ہلارے کی جانب سے کنڈی ادب کی جانب سے اور اجرا کمیٹی کی جانب سے دھوپہ پیش کیا جا رہا ہے میں نسائر پینٹر صاحب سے ہزاروش کرنا کہ وہ آریبانید صاحب کی سبسکرائب کریں آریبانید صاحب اس لئے تشریف میں آئے اور نسائر پینٹر صاحب اس لئے تشریف میں دھوپہ بھیج کریں گے اور اس لئے تشریف کے بعد میں جناب ڈاکٹر شہلوش آگر صاحب سے بزارش کرنا کہ وہ سرورت کی رنمائی کے لئے نسائر پینٹر صاحب کا ہمارا سرورت چہنچائیں حاضرین سوالے حضرت نے کہا کہ چاہتا ہوں ایک نئی سکتے سپس بیدا کروں چاہتا ہوں ایک نئی سکتے سپر پیدا کروں ساری راہوں سے الگ راہیں دیگر پیدا کروں آج سوالے انہیں تاویش صاحب کی سید شیری کاویش اندر کا موسم اس کتاب کے سرورت کی رنمائی پرما رہے ہیں شہر کے مشہور پینٹر جناب یسال پینٹر صاحب اس پیرانہ ساری کے موجود سوالے حضرت کے محبت اور عقیدت میں آپ یہاں اندرستر پرما رہے ہیں آپ کے دستے مبارک سے اس کتاب کے سرورت کی رنمائی بھی بہت شکریہ جناب نیسال پینٹر صاحب کہ آپ نے دستے مبارک سے اس کتاب کے سرورت کی رنمائی کی میں مجالش کروں گا جناب نیسال پینٹر صاحب کے شدمت میں منتظمین کی جانب سے توفہ پیش کریں نیسال پینٹر صاحب کے شدمت میں توفہ پیش کریں حضرت اس کتاب کا جو پشن ہے اس کا جو آخری صاحب ہے اس سفر کی ڈیزائننگ کی ہے جناب وسیم انسالی صاحب ہے بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ کی ہے وسیم انسالی صاحب ہے میں گزارش کروں گا رشید آرٹیسٹ صاحب سے کہ وہ وسیم انسالی کی گرمت لطور پینٹر صاحب کے استقبال کریں استقبال کے آخری سفر کی ڈیزائننگ کی ہے وسیم انسالی صاحب ہے رشید آرٹیسٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کی جدوت میں کنجی عدد کی جانب سے اور پراکی نے جرا پیوٹی کی جانب سے دوپر بھیج کریں پالیسی کے ساتھ جناب رشید آرٹیسٹ صاحب سے مزارش کرو گا کہ وہ اس کتاب کے آخری سفر کی نورمائی فرمائے جناب رشید آرٹیسٹ صاحب اپنی محنت کا سورت نسویا کبھی اپنی محنت کا سورت نسویا کبھی جناب رشید آرٹیسٹ صاحب اندر کا موسم اس شیری مجھوئے کے آخری سفر کی نورمائی فرمائے ہیں بہت شکریہ جناب رشید آرٹیسٹ صاحب میں بچارش کروں گا جناب پردو رحمان صاحب سے کہ وہ تشریفت آئے اور خانوادہ سوالے نتابش کی جانب سے کنجی عزب کی جانب سے اور راکین اجرہ کمیٹی کی جانب سے رشید آرٹیسٹ صاحب کی جنسل پر دوپا پیچھ کریں حضرت آئیے اس کتاب کے سرورہ کے بعد اس کتاب کے مشمولات پر کچھ گفتتو سامان کرمائے ہمارے درمیان کناندوان محقی ڈاکٹر محمد حسین موشاہید حریصی صاحب تشریف فرما ہے ناپ کی آدم میں آپ کا ایک مقام ہے ناپ کے حوالے سے آپ نے اپنے تحقیقی مقالہ کرتیم کیا جس پر بابا صاحب امریٹ کر پر اپرادہ ہنویسٹری نے آپ کو پی ایسیو کی دیگری تفریز کی ناپ کی آدم میں مستنف نام ہے ناپٹر محمد حسین موشاہید حریصی صاحب کا میں ان سے غزارش کر رہا ہوں کہ تشریف کار اور سالے اپنے تارش صاحب کی ناپیا چائرنگ کے حوالے سے اپنے تاثرات پیش کریں اسلام علیکم اللہ برکا اندر کا موسم کے سب ضرورت کے حوالے سے انہیں تقدیسی شائر کے حوالے سے مجھے موجود گیا گیا ہے میں مضمون کی مضمون کھانی کرنا محق اپنی محترم صالح اکتابش مالگاؤں کے مشہور و معروف خوش الہاق اور بزرگ شاہد ہیں انہیں میں اپنے بچپن سے سن رہا ہوں جبکہ محصوب سنی دفتر مالگاؤں پر سالانہ ناکیہ نامی مقابلوں میں ان کی عزیز قرین دوست اور دیرینہ رفیق ماسٹر جیم رزوی کے ساتھ منسی جی کے فرائز ہنجام دیا کرتے تھے انہیں مہدیوں میں جب آپ اپنے منفرد انداز میں ناکیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنگونایا کرتے تھے تو ایک تہم آگی سما بہن جایا کرتا تھا میں نے نردی آپ کا شنافت نامہ ناکدوی اور ناکدوی اور ناکدوانی کے نسیت سے ہی مقدم رہا ہے ویسے محصوب ستیسی شاعری کے ساتھ ساتھ بہاریہ اور غزلیہ شاعری میں بھی اپنی ایک منفرد شنافت رکھتے ہیں اپنے والد ماجد تاری نظر تابش ہی کی طرح مشاعروں اور شعری نشستوں میں آپ اپنے مقصوص لغو لہجے اور لاغے کرنوں سے مہدل پر ایک روحانی سما بان دیتے ہیں جو قلب و روح کو متاثر کرنے کے ساتھ قیق و سرور سے ہم کنار کر دیتا ہے آپ کی جنائیت نرمہی اور آٹھار لغو لہجے کے سبب مشاعروں کی دنیا میں آپ کی وجود کی مشاعرے کی کامیابی تصفر کی جاتی ہے آپ نے اپنی امرو کا طویل حصہ سے شہر و سکھن کی ظلف برہن کو سمارنے میں اگزار گیا مالیوں میں معاصل فرنکار اکثر آپ کے تلامزہ پر مشکمے ہیں جن میں بعض صحابے نتاب بھی ہو چکے ہیں جبکہ حضرت صالح ابن طاقش اپنے مہمتین کو طویل قریل انتظار کے بعد ایک خوبصورت شہری مجھوئے اندر کا موسم کے ذریعے ہمیں شاز کام کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ میں نے ارزت کیا کہ میں نے ارزت کیا کہ میں نے ارزت کیا آپ کا شناک کلامہ نا دھوئی اور نا دھانی خیز کے صحیح مقدم رہا ہے یہی وجہ ہے کہ میں اس نشست میں اپنی دبصراتی کا مشکہ اندر کا موسم میں شامل تکیسی کلام کو بنا رہا ہوں اندر کا موسم میں پانچ حمد ایک مناجہ کمرہ ناکہ اور دو مناغیت ایک نظرِ عزبید رزیلہ آہم جبکہ دوسری منقبت حضرت خاجہ گریم نواد علیہ دیمہ کی شان میں ہے شائح کی اثر انگیزی کے لیے مرور و آوزان اور عزیب و بواقی کی حیثیت سامنی درجہ رکھتی ہے اصل چیز جذبے کی واردتری خیرات کی صداقت تکیون کی دلکشی زبان و ویان پر بستر اور شیریت ہے درب و سوز نمبری و بنائیت جذبہ و تکیون ندرب و جدت محاقات و پیقرات پراتیم سنای و بدائے انہار کی مرجستری اور پیقر تراشی وغیرہ یہ وہ عزیتہ ہیں جو ایک اعلی درجہ کی شائحی کے لیے ضروری ہیں جب ان محاسم کے تناظر میں ہم سوارے ایک مقابش کے تکیسی قرآن کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ کہنے میں بات نہیں ہوتا کہ ان کے یہاں تین شئیر خصوصیات کی جنوہ بڑھلے اتم مزار آتی ہے ابھی فارسی اکراب کو شائح میں بھی اللہ جللہ شانہو کی حمل تحریف کی جانی کی روایت اردو کے آگاست نہیں رہی ہے سوارے ایک مقابش کے ہاں بھی حمد و ناجات قرآن بواہتا ہے جہاں ایک بندہ رانچیز بندہ آجیز اپنے اس دور بنیاز کا والیہنہ اکراب کرتے ہوئے مالکِ حدیقی جللہ شانہو کی احساب و بمارات اختیارات و تصرفات اور انعیات و نوازشات کا خوبصورت شروع بیان کرتا ہے تُو ہی خالق تُو ہی مالک ہے سب کا کسی کا کچھ نہیں سب کود ترا ہے ترہے اس میں مبارک کا وظیفہ ترہے اس میں مبارک کا وظیفہ محافظ میری ایک سانس کا ہے بڑی انسانتی اور صلاحت کے ساتھ رب العزت جللہ شانہو کے ہر شہر پر اختیار ہونے اور اس کے نام مبارک کے وظیفے سبندے کو حاصل ہونے والی ورکتوں کا بیان کیا ہے ایک اچھی اور دنگا شائری کی خوبیوں میں یہ بھی ہے کہ شائر سوالیہ انداز میں اپنی بات کہتے ہوئے خود ہی جواب ہی دیتا جاتا ہے اور اپنے مطلوع کے پوستان میں حمیدہ کو بیان کرتا چلا جاتا ہے سوالی اپنے تابش کے یہاں یہ آہمی مڈے کچھ اسلوبی سے بڑھتا گیا ملتا ہے اللہ کریم کی ذات ہر لہاں اپنے بندوں کے ساتھ ہے وہ شہر سے بھی قریب تر ہے وہی ہمارا حقیقی محافظ ہے کائناتی ہر شہر میں اسی کا جلبہ ہے اور ہر شہر سے اسی کی تجلی آیا ہے اسی نے رنگ درنگ کی ایک بندور اور سایہ دار بیڑھت ہمارے لئے بنائے ہیں شائر مضامی کو شہر اسم خوبی سے مزجد کرتے ہوئے یہ بیان کرتا ہے یہ جو لمحہ و لمحہ میرے ساتھ ہے یہ جو لمحہ و لمحہ میرے ساتھ ہے ہر نظر سے پڑے ایک نظر کس کی ہے کون منظر و منظر ہے چھایا ہوا کون منظر و منظر ہے چھایا ہوا ساری رنگین یہ دوشت کو ترک کس کی ہے ڈالی ڈالی کے کی زید تنخل آتا ہے یہ رنائے شجر در شجر کس کی ہے مناشار کی سنایے کے مجھوم بھی چمک رہے ہیں اور بدائے کے مہر و ماں بھی روشن ہیں درجوالت انہوں شیروں میں لمحہ و لمحہ منظر و منظر اور شجر 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 در شجر کے سبب سنت تقریر مال وسائد کے جلوے لکھنے ہیں تو کشت اور تر جیسے متضاد الفاظ سے دوسرا شیر سنت تزاد کا مرکب گیا ہے جبکہ تیسرے شیر میں ڈالی ڈالی کا جلوہ جلوہ مقرر استعمال اس شیر کو سنت تقریر مصنعہ کا آئینا دار بناتا ہے اسی طرح حمد کا یہ شیر دیکھیں اسے بھی بخش لے غفار و بلک اسے بھی بخش لے غفار و بلک ہے سوال نام سنتہ پر خطا ہے اس شیر میں بخش اور خطا کی مناظر سے غفار کا استعمال بڑے خندلی سے کیا گیا ہے جبکہ شائر میں تخلص اور نام جانے سوالے کو اگر اس کی معنوی حیثیت سے دیکھیں اور دور کریں تو بے ساتھ کا شائر جو داد دینی تک ہی چاہتا ہے جہاں سنتے اس کے شاہر کا حسن بھی نبایا ہو گیا ہے اللہ کے کائنات کی حرشے کا مالک اور پالنہار ہے وہی ہمارا کالنہار مالک ہے اسی سے جہاں بھی بہار ہے اسی سے تلکہ قرار ہے اسی کے لرنہار ہیں اسی کے درگیاں وہ گھمسار ہیں شام کی خاموشی ہو جا صبح کی نغمگی چمکتے دن انہیری رات روپہلی چاندنی دھروک چاؤں گرم و سرد جو علم ورس کے ہر شہر ہر شہر اسی کی تابعہ اور نقی ہیں اور سب کو اسی نے پیدا کیا ہے سالے انہار تابعش نے اپنے حمد میں ان صفاتِ الٰہیہ کا بڑے حسن انداز بیان کیا ہے کہتے ہیں لیلائے خاپ شام کی خاموشی کا دو ہی خالق ہے اسی تابعیر صبح نغمگی کا دو ہی خالق ہے چمکتے دن انہیری شک روپہلی چاندنی اور دھروک کے گرم و سرد جو علم کا دو ہی خالق ہے انہا شاید خوبصورت اور اندر عزیات کا استعمال کرتے ہوئے بیترین پہنائے اظہار میں خمد کے گلگوٹے بکھرتے ہوئے شاید یہاں بھی سندوں کی فصل ہوگائی ہے گرم و سرد اور انجو علم میں تزاد و تباق اور انفاظ کا مناظتر کے ساتھ استعمال جوسرے شیر کو مرادل نظیب کی مثال بنا لیتا ہے صالح حضرت کی ایک حمد جو انہوں نے بچوں کے لیے لکھی تھی بری سہل آسان ہونے کے ساتھ مشہور و معروف اور شہر کے قلبہ کے درمیان زبازد ہیں بہت سارے لوگ اس بات سے ہی نہ واقع ہیں کہ حمد آب بھی ہی ہے جس کا مطلب ہے ہر دل میں یاد دے گی ہر لفتے نام دے رہا دنیا میں سب سے اونچا جارہاں مقام دے رہا حمد کے والے مماجعات میں شاید بڑی عزی اور اللہیت کے ساتھ اپنے پروردگار کے حضور دستے قلب دراز کیا ہے اور شہر اپنی جگہ درد و غم کی صدا ہے دعا ہے کہ رب کے قریب اس نوائے درد و شرفِ بگوئے بکشے حمد و ناجارت کے والاندر کے موسم میں محراب انات ہمیں ہفی طرح متوجہ کرتی ہے شاید نار مداری کے وصولوں اور اس کی والدکوں سے کما حق پروں واقع ہے وہ یہ جانتا ہے کہ نارت لکنار قسو نارتس کی بات کہ بس کی بات نہیں بلکہ اس ہی کو حاصل ہوتا ہے جس پر فیضانِ خداوندی اور انایتِ مصطفیٰ ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ اطلاعات و تفرید اور مبالغہ و غلوب کی اس محلال میں ذرہ بر انجائش نہیں یہی وجہ ہے کہ سوالہ اپنی طابش کے قرام میں شہرِ حسن و قیل کے ساتھ ساتھ اپیدت کی والہانہ و عرقتلی میں ہر مہتیات کے روزی اپنے جاوجہ دکھائی دیتے ہیں انہوں نے یہ قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ و توصیب میں انہی مضامین اور مذہبات کو شہرِ حسن و قوبی کے ساتھ بڑھتنے کی کوشش کی ہے جو خنے نار کے متعقاضی ہیں ان کے ہاں جذبات کی صدا تک بھی ہے پر ادھار کی والہ ترہی بھی شہریت کا حسن بھی ہے اور اندر کشیدہ جوان بھی ہے عقیدت کی آمیزیس بھی ہے اور نظمکی کا قیل بھی تناکیب کا نظار آنا بھی ہے اور پہیدر تناکیب کے جوہر بھی انہوں نے اپنی نارکوں کے ذریعے عقیدت مسلمہ کو سیرت سیبہ آنے کا پیغام دیا ہے اور عقیدت مسلمہ تسمت نبی سے دوری پر ہونے والی تنظری کا نوحہ بھی قیش کیا ہے اندر کا مصرم میں شامل نارکوں سے چندہ اشار نشانے خاتل ہوں لطف قربت قربے خردت دونوں ہم آواز ہیں دور تیجئے لطف قربت پر قربے خردت لطف قربت قربے خردت دونوں ہم آواز ہیں میرے نرموں کی زبان میری فغام صلی اللہ جو گالیاں سمجھے دی دعائیں جو دشمنے جاندگی بنائیں قسم خدا کی نہیں نہیں اشتوں کے ازدہام میں گھنگے مرے حواس یاد اتنا ہے تب امبتِ خضرہ نبرا میں برشلی آب میں سہراؤں کو اس نے تحزید ورنہ انسان وہی جنگلی درندہ ہوتا برشلی آب میں سہراؤں کو اس نے تحزید ورنہ انسان وہی جنگلی درندہ ہوتا سبحان اللہ سالے میں تارشت کی نارک وہی موطار بارکتلی کے حسن و جمیل برکہ ہے ان کے اقیجہ کا عائلہ نہیں ہے انہوں نے انہی موضوعات کو اپنے کلام برکہ ہے جو قرآنی عدد کے عائلہ دار ہیں جہاں کے ان کے ہاں عقیدت بھی ہے انہیں یقین ہیں کہ روز محشر مجھے قریب صلی اللہ علیہ وسلم میں شہار کریں گے اسی لئے وہ آب کی بارکہ بھی مستقاسہ پیش کرتے ہیں شفیع محشر یہ اتجا ہے کہ آپ صحیح کی علاج رکھنا اسی طرح مینار محشر میں سائے دامن مصطفیٰ کی ایمانی خائش کا دوالجہ آنے میں شیئی اظہار کیا ہے یقینہ کہ ہر عمیت بھی تمنہ ہے اے خدا حشر میں سر پہ سورج ہو جو سائے دامن مصطفیٰ چاہیئے شاہر ممندوں میں اہمانا شہر سہارہ اور دل جان کا مطمیقں نبی عزا و SL کی ذات اہتبقہ کو قرار دیتا ہے اور انہیں سے اس کو مaires بدي لوگ ہوں goal میرے بم کا آسرا میرے نبی میرے بم کا آسرا میرے نبی میرے بم کا آسرا میرے نبی میرے diary بم کا آسرا میرے نبی میرے جھو جن ہوں کے سارے آسے کوکہ جس برون گے سارے آس پہ فارن دے گا آسرا میرے نبی نار دوئی میں جب تور مانی و مخمم کی گعرائی موسیقی 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 تصفیر خیر کی کیا ہے اور آپ کی ولادت باسعادت پر خوشی و مصورت اور پڑت و شادوانی کا نغمہ شیلا ہے اور انہیں آج پڑھنے سے قادم رکھتی ہے بلہ کی نغمہی اور موسوطیت کا حامل لے کلام مواقعات پر قرار کراتی اور دیگر شعر محاصر کا عظیب ایک حسین جمعی مورکہ کی ہے جو شعر نشانے خاتر کریں ان کی آمد پر اللہ کی رحمت ہے وہ انوکھے مناظر دکھاتی رہیں ان کی آمد پر اللہ کی رحمت ہے وہ انوکھے مناظر دکھاتی رہیں لیکن جنت کے باغات کی نکھتیں مست قروائیاں گنگنا دی رہیں یوں نئے آہد کا خیر مکم ہوا گھون چکی باتیاں جنو مکتی فضا رس فرما ہواوں کی شہزادیاں پوچھے گوھسار کے اتف بجاتی رہیں اندر کا مصر میں حمد ملاجات اور نادوں کے ساتھ ساتھ ایک منطبت بجراب چیہلے بیٹے ارہار رضی اللہ عنہ اور ایک منطبت اتا ہے رسول سلطان الہمد خاجہ گریب نواز اور خود حالے کی شان کرتی ہیں جو حضرت و محبت کے والے آنا اظہار کے ساتھ ساتھ ممبوحیم سے محطاق وردتری کا دیکش نمونہ ہے ناچیز جناب خالق نتابشتو ان کے اس حسین و جمیل شیلی مجموعیں اندر کا موسم کی طبات و اشارت پر سمیم قلب سے حضرت و تحنیت پیش کرتے ہوئے مسئلتوں سے سرشاد اور دعا ہوئے کہ اللہ عنہ ان کی تقدیسی شیلی آہم کو شرط دور بکشے اور دوشہ آخر بنائے آمین اسلام بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یکسا مفید مفاد عامہ کا علم بردار ضرور سبسکرائب کریں ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل علمی عدبی دینی ملی سماجی ثقافتی تحزیبی فلاحی طبی فنی معاشی تجارتی معاشرتی انتظامی انقلابی تحریکی تحقیقی تکنیکی تپتیشی تعمیری تعلیمی وہ معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کریں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل